اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ہوں پروفیشنل سٹالجر نئی مرمان صدیقی یہ ویک پائیسیس والوں کے لیے کیسا رہے گا چھے جون سے لے کے بارہ جون دو ہزار بائیس تک ہی میں بات کرنے جا رہا ہوں اور جن کو اپنی ڈیٹو پر نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفہ بیڈ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ پائیسیس تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفہ بیڈ ڈال اور چے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی پائیسیس ہیں اسے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ار ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کمنڈ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی ہو سکے پائیسیس والوں کے ذائچہ کے سیکنڈ ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ جوپٹر ہے اور یہی پر مارس ہے لیکن اس ویڈ کے اندر کم معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتاؤں گا اس لیے کہ یہاں پر پائیسیس والوں کے دو طرح کے حالات ہیں کچھ پائیسیس والے بہت زیادہ پریشانی اٹھا رہے ہوں گے لیکن آپ لوگوں کو بھی گبرانے کی ضرورت نہیں اگر آپ نے اپنے آپ کو تنہا نہیں رکھا مطلب کہ لوگوں کے ساتھ میل ملاب آپ کا زیادہ ہے تو آپ کو ضرور بینیفرڈ ملے گا اس لیے کہ زہل جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے ٹوالف ہاؤز کے اندر رجد کی حالت میں ہے رجد کی حالت میں ہونے کی وجہ سے کئی پائیسیس والوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات میں خرابی چلوئی ہوگی خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ خفیہ ایجنسی میں کام کرتے ہیں ڈاکٹر انڈینئر سرجن ہے بینکس میں ہیں یا وہ لوگ جو لوگ فوج میں ہیں لیکن آپ لوگوں کو بھی گبرانے کی ضرورت نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ زہل اس وقت ابھی رجد کی حالت میں گیا لیکن آپ کا جو اپنا حاکم ستارہ ہے وہ بہتر صورت حال میں ہے وہ اتنی کوئی خراب صورت حال میں نہیں ہے اور وہ زائچے کے ٹوالف ہاؤز کو بھی ایک بہتر نظر سے دیکھ رہا ہے البتہ اس ریگ کے اندر آپ کے زائچے کے جو ٹھرڈ ہاؤز میں وینس مرکری یورنس ہے اس کے ساتھ مون کی تسلیس مکمل ہوگی جس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن کے معاملات میں لائی پارٹنر پارٹنشپ کے معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آئے گی اور آپ لوگوں کے دوست یاروں سے میل بلاب آپ کا بڑتاوہ نظر آئے گا دوست یاروں کی مدد سے آپ کے معاملات میں بہتری بھی آتی بھی نظر آئے گی اس ویک کے اندر آپ کے زائچے کے فورت ہاؤز میں سورج ہے سورج کی ایک اچھی نظر مکمل ہونی ہے مطلب کہ تسلیس مکمل ہونی ہے چاند کے ساتھ یہ تسلیس مکمل ہونی ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھریلوں معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آئے گی آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دیتی بھی نظر آئے گی اور آپ کے حق میں بہتر فیصلے ہوتے بھی نظر آئیں گے مطلب کہ اگر پچھلے چند دنوں کے اندر یا مہینوں کے اندر کوئی کام کیا تھا اس کا نتیجہ نہیں ملوا تھا تو یہ چاند اور سورج کی تسلیس مکمل ہونے کی وجہ سے نتیجہ اب آپ کے حق میں بہتر آتا ہوا نظر آ رہا ہے سورج کے ذائش ہے کہ فورت ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے گھریلوں معاملات میں تو بہتری رہے گی خاص طور پر والدہ کی صحت بھی بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور والدہ کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملتی بھی نظر آ رہی ہے خاندانی جداد کے معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے جو لوگ سٹیڈ ایجنٹ ہیں پراپٹی خرید کے بیشتے ہیں یا گھر بناتے ہیں ان کے لیے یہ بھی بہت زیادہ بہتر رہے گا لیکن میں یہاں پر ایک چیز اور بہت بتا دوں اگر آپ ڈاکٹر یا حکیم ہیں چاہے زہل آپ کے ذائشے کے ٹوالف ہاؤس میں رجر کی حالت میں چلا گیا ہے آپ لوگوں کو ضرور بینیفٹ ملے گا آپ لوگوں کے لیے صرف ایک کام آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ زیادہ تر اپنے کانٹیکٹ بناتے رہے ہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے کانٹیکٹ بنائے ہوئے اس کی وجہ سے آپ کو کام آتا رہے گا کسی نہ کسی دوست کی وجہ سے یا کوئی نہ کوئی ریلیشن کی وجہ سے آپ کے کام میں ترقی ہوتی رہے گی پائیسیس والوں کا زیادہ تر کام اس وقت ہی دیسٹراب ہوتا ہے جس وقت یہ تنہا بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں سے کنیکشن توڑ دیتے ہیں تو آپ کو زیادہ تر معاملات میں رکاوٹ آتی ہے اگر آپ لوگوں کے ساتھ میل ملاب رکھتے رہے ہیں تو آپ کو اس طرح رکاوٹ کریں جو عزت و وقار اور پوزیشن کا جو گھر ہے تیندھ ہاؤس کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس وقت ایک بہتر صورتحال میں ہے کوئی اس کی خراب صورت نہیں ہے اس لیے کہ یہ آپ کے ذائچے کے فرس ہاؤس کا بھی حاکم سارا ہے جو ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ہیں مطلب کہ آپ کو اپنی پوزیشن کی وجہ سے آ رہا ہے البتہ کمردر اقرب ہے جو کہ گیارہ جون سے لے کے تیرہ جون تک ہے تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ گیارہ جون سے لے کے تیرہ جون تک اگر آپ شادی شدہ ہیں آگے سے اولاد ہے تو اولاد کے معاملات میں اتیاد بڑھتی ہے گا اگر آپ شعبس انڈسٹری فیلم ٹھیٹر وغیرہ میں کام کرتے ہیں شعبس بسنس میں ہیں تو اتیاد بڑھتی ہے گا اگر آپ انامی سکیم میں حصہ رہنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ اتیاد سے انویسٹ کیجئے گا اس لیے کہ گیارہ سے لے کے تیرہ جون تک یہ گزرنے دیں اس کے بعد معاملات آپ کے مزید اور بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو مزید بہتر ریزلٹ ملتا بہت نظر آئے گا اس لیے کہ اس وقت پھر جو مون ہوگا وہ آپ کے ذائچے کے تیندھ ہاؤس میں چلا جائے گا اور وہ ویسے ہی ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس کو اچھی نظر سے دیکھے گا امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ